تو ٹورانٹو میں ساڑھے دس بجے ہیں اور انڈیا میں اس وقت نو اور لاہور میں ساڑھے آٹھ بجا چاہتے ہیں بس ہم اب فیس بک لائیف پر آ ہی گئے تو لیجیے جناب رنگمنچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ودانش میں آپ سب کا خیر مقتم ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں عزیزوں شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آدھا میری جبین عقیدت سلام کہتی ٹورانٹو کی ایک یخ بستہ مگر روشن صبح ہے دھوک نکلیوی ہے سردی صرف مائنس ففٹین یعنی فیلز لائک مائنس ٹوئنٹی فور برف کی سفید چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے مگر زندگی روا دوا ہے مسکرائیے کہ گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے صحیح آپ اس برف زار میں جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے آج آپ کی ملاقات ایک بولڈ اور بیوٹیفل عدیبہ سے ہوا چاہتی ہے خوش جمال خوش کلام اور خوش بیان ساتھی بے باک کولم نویس شائرہ اور تنقید نگار دبستان لاہور کی پروردہ محترمہ رابیہ الربا اسم بامسمہ ہیں آئیے ان کا استقبال ایک کلاسیکل شیر سے کیا جائے کہ دیکھنے والوں تبسم کو کرم مت سمجھو دیکھنے والوں تبسم کو کرم مت سمجھو ان کو تو دیکھنے والوں پہ ہسی آتی ہے دانش محترمہ رابیہ صاحبہ آداب مزاج گرامی آداب بہت بہت شکریہ کیسے ہیں آپ میں پہلے جیسے اور لاہور کی سردی کا کیا حال لاہور کی سردی ایک مہینہ آگے شفٹ ہوگی ہے تو جو جنوری والی تھی وہ فروری میں چل رہی ہے مجھے خوشی ہے ہماری سردی آپ دیکھ رہے ہیں پی جی کیا حال اس سے پہلے کہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو دوستوں کو ہم ایک کچھ آپ کی تصویریں شیئر کرتے ہیں تو جناب اس کے ساتھ ہی موسیقا جی جناب خوش آمدید خوش آمدید چار سال کی تصمیر چار سال کی سرخ سفید آم جی جناب اچھے کوئی بیس سال بیس بائیس سال کالیج کی تصم آنے کی یہ یونیورسٹی کی اور یہ میری پہلی کتاب رات کی رانی دو ہزار دو ہزار بارہ اگر افسانہ اہد حاضر میں دو ہزار اٹھارہ سترہ یہ دو جلدوں میں ہے مجھے ایک جلد کی تصویر ملی اس پہ بڑی اچھی باتیں ہوں گی ابھی احمد یہ احمد عدیم تاسمی کے نسائی کردار پہ میرا امی کا فیسس ہر اسے ری ریڈ کیا تھا آگہی کے جگنے یہ ایک انجیو کے لیے یہ سسٹرز پہ کہانیاں لکھتی تھی اس کتاب میں چالیس کہانیاں انٹریسٹنگ وری انٹریسٹنگ جگنوں کے بیس میں یہ انڈیا سے شایع ہوئی افسانے ہیں درویشوں کا ڈیرہ دو ہزار ہایا کتو کواب ہمیں ڈاکٹر فالی سوہیل صاحب کے صاحب اور یہ نائم صاحب نے اس کا جو ٹرانسلیشن کیا درویشیزن دو ہزار اونیس ہاں یہ گھر میں کہاں سے کلاش لیا آپ نے پریشان ہے کہ اتنی کہانیاں لکھتے آپ کیا کریں گھر میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن میرے کمرے کی قسمی سوہیل tast humour مکنین سوال too into an Arena دیکھو جب old گی بیوٹیفل آپ کو ایسے نہیں کہا ڈا یہ نیلو محمد بشیر شمائلہ حسین اری بہت اچھی دوست ان کے کالیج میں تھا عدبی فیسٹیور یہ اسی ماں کی تصویر ہے جنویری کی یہ درویشوں کا ڈیرہ اس کی ہماری تقریبے رونوں مائد دیدہ ہو گی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں صرف تینوں ہمارے دوست ہیں سالما ایوان صاحبہ صادت سائید صاحب اور یہ آپ کے دوست آمیر صاحب آپ کے دوست سالے صحیح صاحب یہ صادت سائید کیا مانے دوست صادت سائید صاحب سالما آپ کے تو کیا ہی بات یہ وہ بھی لوگ جو کبھی کبھی میں کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اور یہ ایک ایوارڈ ملا تھا پاکستان ایوارڈ ایڈنی سے ہے تو یہ پرائیویٹ لیکن انٹرسٹن دن تھا یہ مریل مجھے ترسکت کے لئے آپ نے یونیورسٹی کی ریس میں ہی سالیا تھا اس میں دوڑوں میں فرسٹ آئیں نہیں یونیورسٹی کی دوڑ میں میں بھاگی نہیں تھی ہاں گلزار نامہ کولاج تاڑا شاہب کی عمر کیا ہے ان کی عمر 75 76 ہم نے عمر کا بغیر ہی کھا لیا تھا عمر کھا لیا تھا عمر نہیں بتاتے استاد لو نہیں نہیں بتاتے اتنے میرا خیال 76 77 امجد اسلامجا صاحب جہلم بک کارنر کی تصویر جوڈ انور مسعود صاحب بہت کمال کی شخصیت ان کی مسیس کا انٹریو کیا تھا اس کے حوالے سے بات کر رہی یہ بہت اچھی تصویر لگی مجھے انور مسعود صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میرے رہتے یہ کس کو دیکھ رہی ہیں ان کو حیرتی ہو بھی ہے نہیں یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے آپ نے میری بیگم کا انٹویکن کیا اچھا اچھا اوہ دو درویش کینیڈین درویش آلی سوہیل کے ساتھ دیکھیں نورملی ایسے کتابوں کے اس کے لیے میں چارج کرتا ہوں مگر سوہیل کا بھی خیال تھا آپ کا بھی خیال تھا اس لیے یہ کمپلیمنٹری تصویر ہے یہ تو میری یادگار تصویریں ہیں اچھا ارساباد کالج یونیورسٹی گئی تھی تب کی تصویر واہ اچھا جناب تو یہ تصویروں کا سلسلہ تو ہوا اور آئیے ونڈرفل بڑی خوبصورت بڑی اچھی تصویریں thank you تو جناب ایک فارمولا سوال جو میں ہر اپنے مہمانوں سے کرتا ہوں جو کوویڈ نائنٹین سے ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو تک آگیا تو یہ آپ کے لیے ذہمت ہے یا رحمت کیسا تجربہ آپ کا اچھا یہ جب پہلے سال آیا تب تو بہت رحمت ہی رحمت لگ رہا تھا سب کچھ ایک دم سے بند ہو گیا زندگی کے ساتھ ملے اچھا یہ جب پہلے سال آیا تب تو بہت رحمت ہی رحمت لگ رہا تھا نہیں سوری بولو تو اس کے بعد وہ ظاہر آئی کرسہ ہو گیا سب اپنے اپنے کاموں میں بیجی تھے ملنا ملانا گھر میں بھی کمی ہوتا تھا سو وہ ایک دم ایک رحمت کا سلسلہ پھر یہ کہ بہت اچھی شائری بہت اچھی انسان کے حوالے سے پوری دنیا سے آ رہی تھے بھی سے سن رہے تھے شروع میں شائری اچھی آ رہی تھی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ ہم سے کچھ ایسی غلطی ہم انسانوں سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں یا ہم واقعی دور ہونا چاہتے تھے اور تو یہ اسباب بنائے گی کترت کی طرف سے اور اگر یہ پلانٹڈ بھی ہے اور اگر پلانٹڈ نہیں ہے دونوں صورت میں لگا کہ یہ خطری چیز ہے یا تو انسان دور ہونا چاہتے تھے یا اللہ چاہتا تھا کہ آپ دور ہو کے دیکھیں آپ دور ہونا چاہتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو دور ہو کے میں نے تو آپ کو ایک ہٹے بنایا تھا یہ کہیں ہمارے دلوں کی آزمائش تھی جو فیل ہوا ادب میں آ رہا ہے اسے حوالے سے بہت کچھ سائنس میں ترقی ہو رہی ہے تاہال اگر کوئی وبا اتنا لمبا نہیں چلی تو خیر ڈیفینیٹ کی ابھی ہمیں سمجھنے میں وٹ لگی لیکن مجھے یہی لگا کچھ ہم دور ہونا چاہتے تھے انسان اور کچھ ہمارے دل جو تھے نا ان میں کچھ آ گیا تھا ایسا اللہ نے کہا چلو فطرت سے ہٹ کے دیکھو پھر میں تمہیں بتاؤں گا یہ کیا تھا بڑی اچھی بات فطرت کا انتظار کر رہی ہوں جب اللہ ہمیں بتاؤں گا very true بالکل صحیح سب ہماری سائے دیوار پہ وال پہ ہمارے آپ کے پرستاروں کا آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ رفتہ رفتہ جمع ہو رہی ہے یہ سب سے میں اس کے ان کے کامنٹس بھی لیتا جاتا ہوں آپ کے لیے کامپلیمنٹس جو ہیں قاضی زکریہ بھائی ہمارے بڑے چھ دوست کرم فرما ہمارے پبلیشر ہیں میٹر لنکس پبلیشر لکھنو سے قاضی زکریہ صاحب کا عداب دیئے ہیں اب پہلا لکھنو سے عداب آیا تو اور دوسرے نیاز جہراجپوری بھائی ہمارے دوست ہیں علیق آپ لوگوں کی خدمت میں آدم آزمگڑ سے نیاز جہراجپوری کا عداب اور جناب کشف الدجا ہمارے ریسیرس کالر ہیں اور پٹنا سے عداب عرض کر رہے ہیں حفظہ اختر ہمارے بڑے اچھی دوست ہیں ینگ پروفیسر بنگلدیش ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو پڑھاتی ہیں اور ایسی بات نہیں دیکھیا آپ کا نام ڈھاکہ تک پہنچ گیا وہاں سے آپ کو عداب کر رہی ہیں محمد صالحین ہاں محمد صالحین ہمارے فکشن رائٹر ہیں مزہ لکھتے ہیں کولکتہ سے عداب کہہ رہے ہیں اور صالحہ رشید صاحبہ ہمارے کرم فرما ہے پروفیسر اردو اردو میں ہمیشہ بول دیتا ہوں یہ فارسی اور عربی کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے الہاباد یونیورسٹی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور سبیہ سنبل صاحبہ اچھی شائرہ بڑی شائرہ ہیں علیگر سے آپ کو مبارک بات دے رہی ہیں ایسر خرشید ہماری بھابی جان ہیں اور وہ ٹورانٹو سے میسیس آگر سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں بٹو سنگھ ہمارا رنگ منچ کا ساتھی ہے بہت اچھا دوست ہے اور وہ نی یورک سے آپ کو کہہ رہے ہیں ست سری اکال جناب اس کے بعد محمد اسامہ میرے خیال میں پٹنا سے دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اللہ سلامت رکھیں عزمہ عرفان صاحبہ آپ کے لئے کامنٹ کر رہی ہیں رابیہ کو برامٹن کی روشن فضاؤں سے سلام عزمہ عرفان خود بہت اچھی سوشل ایکٹویسٹ ہیں وومنز گروپ چلاتی ہیں اور وہ آپ کو پرامٹن ٹورنٹو کے قریب ہی شہر ہے فزیل احمد صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور ووچنگ فرم بستی بستی سے دیکھ رہے ہیں فزیل احمد صاحب عزمہ عرفان فرما رہے ہیں کہ میں گریٹ فین آف ہر ایک کو آرثر ایز ایک کو آرثر آف ڈیرویشوں کا ڈیرو اچھا جنا زبیر شاداب بھائی علیگر سے آپ کو سلام حدا فرما رہے ہیں تو بہت سارے دوست بڑے اچھے اچھے دوست آگئے ہیں جیسے جیسے ان کے کامنٹس آئیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ہماری باتیں بھی جاری رہیں گی تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ ماشاءاللہ بڑی شوخ اور زندگی سے بھرپور آپ کی مسکراہت اور آپ کا get up اور آپ کا پورا set up بہت ہی اچھا ہے یہ بچپن بھی ہمیں لگتا ہے اتنے ہی شرارتوں والا ہوگا تو کہاں گزرا بچپن اور کیسا گزرا گزرا بچپن تو سب کا اچھا گزرتا ہے میرا بھی بہت اچھا گزرا لاہور میں ہی گزرا لاہور میں ہی پیدا ہوئی یہ set up اور یہ get up اچھا رو بیشتر ایسے ہی رہتا ہے اور get up کی آج ایک مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ سے کمٹ تو کر لیا تھا میری دوست کیا شادی تھی اور میں وہاں سے براہ براہ سے آ رہی ہی پروگرام کے فوراں بعد بریانی کھانے جا رہی ہیں آپ نہیں کھا چکی ہوں کھا کیا آ رہی ہیں وہ ہی مجھے لگا کہ کوئی خاص بات ہے صاحب اس لیے تو بچپن میں لاہور میں ہی گزرا بکا ہے سکولنگ لاہور میں ہی ہوئی یونیورسٹی تک لاہور میں ہی ہوئی پھر کالیج یونیورسٹی لاہور میں گورنمنٹ کالیج سے ماسٹرز کیا اور ٹینی ویڈز سے سٹارٹ کیا تھا اپنی مطلب مانٹسیری اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج سے ماسٹرز کے بعد اردو لٹریچر میں بس کہانیاں لکھی اور لاہور کی نہر کے کنارے بہت بچپن جوانی بہت اس سے بہت زیادہ یادیں واپس پہ ہیں جو لاہور ہم نے نہر ریکھی ہے وہ یہ نہیں تھی ہم نے وہ ریکھی تھی جس وقت اس پہ چار گرین بیلڈز ہوتی تھی اب دو گرین بیلڈز ہیں تو اور بہت سناٹا تھا اور یہاں جو تھا گردو رواں میں ابھی محفلیں ہوا کرتی تھی گردو رواں میں سب ہی آرٹسٹ رہا کرتے تھے اور جو مطلب جو فائن آرٹس کے لوگ تھے پینٹرز تھے اب ان کے گھر یہاں گردو نوامی موسیم جیسے چپتائی صاحب اور شاکر صاحب تو مطلب سامنے کل برد تھا وہاں نیارلی دادہ صاحب بہت بڑا آرٹ مطلب نام ہے آرٹ اور ان کے بنائے بہت زیادہ یہاں ہاؤسس تھے مڈ ہاؤس مشروم ہاؤس اور آس پاس بہت پینٹنگ بہت زیادہ آرٹ بہت زیادہ تھا گردو نوامی یہ ایک ایسی جگہ تھی یہ سینٹر ہے لاہور کا نہر تقریبا سینٹر ہے اور جو کسی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ نہر بنی تھی ویور ٹیمز کے ترز پہ بنی تھی شہر کے سینٹر میں سے گزر کی ہوئی ہماری یادیں کچھ ٹیمز جیسی ہیں آرٹسٹ اور پینٹرز کی بات کر رہی ہیں آپ آپ کے والد محترم بھی آرٹسٹ تھے پینٹر تھے ان کے بارے بتائیے میرے والد بھی بلکل آرٹسٹ تھے بنیادی طور پر پینٹنگ کیا کرتے تھے اور آئل پینٹنگ کی وارٹر پینٹنگ کی اور پھر ایک ایک ہوتا تھا تلے کے کام سے تلے اور پینٹ کے کام سے موٹی کے کام سے پینٹنگ بنانا وہ کیا شادی سے پہلے تک ان کی اگزیویشنز ہوتی رہی ہیں اور شادی کے بااد پھر وہ شہر بن دی اور بس پھر وہ پینٹنگ چھوٹے فکریں معاش و گھر اور بچے اس میں پس کتابیں ان کا ساتھ ہی رہ گئیں اور لکھا بھی کرتے تھے لیکن بنیادی طور پر آرٹسٹ آپ نے نام نہیں بتایا والی صاحب کا نام کیا دیکھا کرتے تھے منو سرانی کے نام سے اور جب پینٹنگ ایگزیویشنز ہوئی تھی وہ منور جاوید کے نام سے لیکن یہ بہت پرانی بات ہے چونکہ یہ شادی سے پہلے پینٹنگ کیا کرتے تھے تو شادی کے بعد تقریباً اپنی پینٹنگ چینج ہو جاتی ہے تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا پینٹنگ کرنے لاہور ہمیشہ سے عدب اور تہذیب کا مرکز رہا ہے لوگ یار ہمارے بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں دکھا جنمہ ہی نہیں تو آپ کیا کہیں گی یہ پنجابی میں پنجابی میں ہے جنہیں لاہور میں تک کیا جمعہ ہی نہیں تو اس کی تہذیب الگ ہے مطلب جو اندرون لاہور ہے میں نئے لاہور کی بات نہیں کرتی اس کی تہذیب الگ ہے ٹوٹلی الگ ہے اور ایک روایت میں میں ایک پروفیسر صاحب سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اگر بیٹھا جائے تاریخی پیمانوں پر تو یہ فرسٹ انٹرنیشنل سیکولر سٹی ہے اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ جب بومبی فیلم اڈرسٹی بنی تو فیشن لاہور سے جایا کرتا تھا یہاں کا ایک اتنا کلچر اپنا ریچ تھا کلچر اس کا نوڈ آوٹ بہت ریچ ہے اب یہ کلچر تین حصوں میں بڑھ گیا ہے ایک وال سٹی کے اندر ایک جو ہمارے پاس اس کے علاوہ پرانہ لاہور تھا جو علاقے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزنگ سے لے کے موڈل ٹاؤن پر اور اب ایک نیا جو تہذیبی کلچر بن رہا ہے جن کے پاس پیسے آگے انہوں نے ڈیفنس میں ہمارے جو شفٹ ہو رہی ہیں تو وہاں ایک نیا تہذیبی کلچر ڈرائنگ روم کلچر جو ہے اسے آپ کہہ لیں وہ شفٹ ہو رہا ہے لیکن جو اوورال مجھے یہاں سب سے اچھی بات لگی جو دوسرے شہروں میں وزٹ کرنے کے بات یہاں کے عدیبوں کے گھر اپنے نوجوان بچوں ہر آنے والے کھلے ہوئے ہیں یہاں ایک دن فٹس کرتے ہیں جسے داستان سرائی میں شفاق احمد بانو پرسیا جمعی کو نماز کے بعد شام مغرب تک ملا کرتے تھے کوئی بھی آکے مل سکتا تھا ابھی موجودہ محمد سینطار صاحب ہیں تکیہ طار پر آپ صبح آٹھ بچے چلے جائیں موڈل ٹاؤن پارک میں وہ ڈیلی ووک کرنے آتی ہیں اور وہاں ڈیلی بیٹھت ہوتی ہے جو چاہے جہاں سے چاہے آکے مل سکتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو عدب کی جوڑت ہے نا اس کے ساتھ پھر آپ کو بہت سارے عدیب جہاں میں نے یہ دیکھا کہ ساروں پر جو مل جاتے ہیں عجیب و غریب کلچر ہے نا ڈیفرنٹ کلچر ہے عجیب و غریب نہیں کہوں گی ڈھول کی دمال پر ہمیں بہت سارے عدیب ملے فلم انٹرسٹی رہی یہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں ڈراما اپنے انہوں پر فلم اور ڈراما پر بڑا دلچسپ اس پہ بات ہم آباد میں کریں گے ڈہلی سے جناب ینگ رائٹر ینگ پویٹس عثمانہ رئیس صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ کو عداب کہہ رہی ہیں اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی جو ہندوستان سے ساتھی دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا سے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات یہ نکتہ نوٹ کرنا چاہیے کہ عدیبوں نے بڑے عدیبوں نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ جو بھی ملنا چاہے وہ آ کر کے ملے یہاں کینیڈا کے بھی مشینی زندگی میں ایسا تو نہیں مگر گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے یہاں کے لائبریریز میں بک ہیومن بکس کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کسی ایک کو سیلیکٹ کر لیں تو لائبریری والے اس کو بلا کر انتظام کرتے ہیں سب جعوید دانی سے ملنا ہے تو فلا وقت سے فلا وقت تک مجھے وہاں بیٹھنا ہوگا اور لوگ آکھے مجھ سے کتاب کے بجائے مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں گے یہ بہت اچھا پروگرام ہے یہاں کا مگر جو آپ بتا رہے ہیں مجھے وہ وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے انڈیا میں ایسا نہیں ہے یا میری نالج میں نہیں ہے خدا رہا جو دوست انڈیا سے دیکھ رہے ہیں کمیں استادوں کو چھوڑ دیجئے انڈیا کے بیشتر استاد اللہ کو پیارے ہوئے جو حضرات ہیں اس جنریشن کے بھی جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ اس وطیرے کو کیا کہیں گے اس کو اس کلچر کو اپنائیں اور اسے شروع کریں بڑا اچھا ہوگا یہ سلسلہ کہ صاحب ہفتے میں ایک دن ایک وقت مقرر کر دیا جائے جمعہ کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں جمعہ کی شام کو یا سیٹی ڈے سنڈے کی شام دوپہر آ کر کے ملیں اس اس حوالے سے ایک بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ صاحب اگلے وقتوں میں سادزہ کے یہاں حلقہ ہوا کرتا تھا نئے قلمکار ان مجلسوں میں سیکل ہوا کرتی تھی شائر ہو یا عدیب ہو اسے پڑھنا پڑتا تو استاد ٹھیک کرتے تھے اور وہ بہت خندہ پیشانی سے زانو اعدم تیہ کرتا تھا کہ میں ایسی محفلوں میں اتفاق ہے کہ بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے مگر آج کے استاد یہ جو آپ بتا رہی ہیں گھر کھلا ہوا ہے مگر یہ حلقے والی بات حلقہ سازی کیا آج بھی ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو جو آج کا ہمارا قلمکار ہے یا جنریشن نیکس جو ہے وہ کیا اس تہذیبی روایت کو مانتا ہے یا وہ تو اپنے آپ کو ہی کسی کو اپنے آگے نہیں مانتا ہے تو اس کیا سینیریو ہے وہ بنائیں ہلکہ بازی یا کہیں لابی دو چیزیں ہیں ہلکے وہ جو پرانے ہلکے تھی جیسے ہلکہ عربابِ زوف اور یہ ہماری مطلب وہ ہمارا ایک پارٹیشن سے پہلے چلتے ایک سلسلہ چل رہا تھا پارٹیشن کے بعد بھی رہا ان ہلکوں میں بھی تقسیم ہو گئی جتنے بھی ہلکے تھی تقسیم گر تقسیم ہو گئی اور آج نوجوان جتنے بچے آتے ہیں جب ہم لوگ بھی نوجوانی میں آئے تھے تو ہم ایک کریز ہوتا ہے سب جاتے ہیں ہلکوں میں ہلکے کے اجلاس ہوتے ہیں لیکن پہلے کی طرح وہ کھل نہیں ہوتے ہال نہیں بھرے ہوئے کوئی کریز نہیں رہا وہ نوجوان پھر بھی اپنے کریز میں جاتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمیں بزرگ جو ہے نا وہ کاکا سمجھ رہے ہیں کاتر تو بھی آپ ہیں لیکن آپ بیٹھیں گے اس تہذیر میں سیکھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے بالکل تو کچھ اگر نوجوانوں کی کم ہوئی ہے تو کچھ بڑائی ہمارے استادوں میں بھی آئی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے اسادسہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اپنے بھاد لکھتی یا کہ بھئی اب شاید اس کے بعد افسانہ نہیں پنتے گا نیا افسانہ نہیں لکھا جائے گا یا نئی شاعری نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا افسانہ ہو شاعری ہو یہ انسان اپنی سرشت میں لکھا ہے تو خلقے بھی ہیں بہت سی انجمنے بھی ہیں بچے نالا نہیں ہیں بچے نالا کیے جاتے ہیں آپ کو بھی اپنی بیہیوئر سے ان کو سکھاتے ہیں آج مستانسر حسین تارک کے پاس اپنے بچے ہیں کیوں نہیں رکھتے کیوں نہیں مطلب ان کو یہ ہوتا کہ ہم چار دفعہ ملے ہیں تو پانچنی دفعہ نہیں جائیں گے روئی ہیں آپ کے آپ سکھاں کیا رہی ہیں تو جب آپ کالنگ دکھیں گے یا مضمون دکھیں گے تو آپ کہہ دیں گے کہ ہاں بچہ تو دیکھ کے سکھتا ہے لیکن بیہیوئر آپ کا دیکھ کے سکھانے والا نہیں ہوگا تہذیبی روایت جو ہے وہ تم توڑ رہی ہیں حجی صاحب یہ میں دوستوں کو تو ہم نے بتا دیا ابھی وہ لاہور کے جنمانے کا واقعہ بتایا جا رہا تھا تو میں یہ بتا دوں میرا جنم تو ہو چکا ہے صاحب کیونکہ میں نے لاہور دیکھا تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ جعوید دانش کا جنم ہو چکا ہے ایک اور اچھی بات ہم جو حلقے کی کر رہے ہیں ہمائے دوست زبیر شاداب بھائی علیگڑ سے خود فکشن رائٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علیگڑ میں تاریخ چھتاری صاحب فرائیڈے کلپ کے نام سے بزم سجاتے ہیں فی الحال کوویڈ کی وجہ سے منسوق کر رکھا ہے آج کل نہیں ہو رہی مانگر بہت اچھا ہے علیگڑ میں تو یہ ممکن ہے زبیر بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ونڈرفل ہونا چاہیے دوسرے شہروں میں بھی اور صرف حلقے کے ساتھ ساتھ یہ جو دروازہ کھولنے والی بات کی دھر کھلا ہے یہ سسٹم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہمارے دوستوں کو کرنا چاہیے انڈیا میں بھی کہ پورے انڈیا میں انڈیا عجیب اتفاق ہے کہ تمام بدزوقی اور تمام بدتمیزیوں کے باوجود انڈیا میں بہت کام اردو کا اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور تمام رونے دھونے کے باوجود یہ سارا کام جو ہے تو ہمارے جو جوان لکھ رہے ہیں اور ہمارے جو جنریشن نیکسٹ بھی ہے ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں تو ان کو یہ شعر نانا چاہیے زبیر بھائی آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ دروازے کھلے ہوں اور لوگ آئیں اور ملنے کے لیے آئیں باتچیت کریں اور اس سے جو ہے ہماری بڑھتی ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے تو کمنٹس آ رہے ہیں ساتھ سے میں بتاؤ کہ کیا آپ کی ہمسر بچیاں یعنی بچیاں کہنا غلط کہہ دیا میں لکھنو کہا ہوں بچیاں کہہ دیتا ہوں میرا مطلب ہے خواتین پچھلے سماجی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر لکھ رہی ہیں آپ کی جنریشن کیا کریں بلکل ہماری جنریشن ہم پہلے والوں سے آزاد ہو کر لکھے لیے ہیں واہ جو ہماری پچھلی جنریشن کی اس کی راہ انہوں نے ہمبار کی ہے یہ کریڈٹ ہماری پچھلی جنریشن کو جاتا ہے پچھلی دو جنریشن کو انہوں نے بہت سٹرگل کی اور ان کے سٹرگل ہم سے بہت زیادہ ہے اور اگر ہم پیچھے مر کے دیکھیں تو وہ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا آج اگر ہم کچھ لکھ رہے ہیں دیدہ دلیری سے ہم نیا موضوع کھاتے ہیں ہم کسی بولڈ موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہماری جو پہلے ہم سے لکھنے والی مصنفین تھی وہ ہمیں بہت ہمت افزائی کرتی ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے اسپیشلی لاہور کے حلقوں میں تو مجھے مطلب یہ دیکھنے میں آیا مطلب جیسے سلمہ ایمان ہے بشرا رحمان نیلہ محمد بشیر ہیں یہ ہماری وہ نسل ہے جنہوں نے بہت سٹرگل کی ہے اور صاحب زبیر شاداب بھائی بہت ایکٹیو ہیں آج بلکل تیار ہو کر آئیں زبیر بھائی بتا رہے ہیں کہ اوروں کا نہیں معلوم لیکن خاکسار کا چیمبر اور گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے زبیر بھائی اور انشاءاللہ میں جب علی گڑھ آیا تو اس بات کو کنفرم کروں گا کہ دروازہ کھلا تھا یا نہیں مگر زبیر شاداب سے امید تھی کہ یہ کریں گے علی گڑھ میں تو یہ ممکن نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن ہے اور ہمائے وقتوں میں بھی علی گڑھ میں ایسا سلسلہ تھا کہ چاہے وہ موہین احسن جزبی ہوں یا شہریار صاحب ہوں آزمی کیانامتوں کا وہ سارے لوگ جتنے بھی تھے اور ماں انگلیش کے پروفیسرز بھی ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے ہم بغیر انفارم کیے چلے جاتے تھے وہاں بات چیت کرتے تھے اچھا فہمیدہ ریا سے لے کر فاطمہ حسن کشور ناہید زائدہ ہینا یہ سارے تو پائنئرز ہیں تو نسائی عدب کی ریپریزنٹیٹیو اب کون ہر خاتون لکھنے والی نئی جنریشن کی ہر خاتون لکھنے والی اس کے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جب ہم نسابی طور پر نسائی عدب کا جائزہ لیں ہمیں ہر یونیورسٹی میں ملتا ہے جی خلا مطلب رائٹر میل رائٹر کے افثانوں میں نسائی عدب جیسے میں نے بھی کام کیا تو میں نے احمد دین کاسمی کے نسائی لکھے ہوئے نسائی کرداروں پہ کیا ہم یونیورسٹی کے دور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نسائی کردار نہیں وہ کتنا بھی صحیح لکھیں پھر بھی وہ ایک عورت کی بہت ساری نفسیات نہیں لکھ سکتے سو جب فیمینزم کے بھی بات ہوگی پہلے اس کے لیے کہ آپ کو پوری نفسیات سے آگاہی ہوگی جب عورت آزاد ہوگی وہ آگاہی اس کو خود بھی آئے گی آزاد عورت کو آگاہی آتی ہے ایک قید عورت تو وہ ہی بات کرے گی چلو یار یہ وقت گزارنا ہے تو ہر وہ عورت جو لکھ رہی ہے وہ کیسا بھی لکھ رہی ہے وہ کہاں بھی لکھ رہی ہے وہ ہر عورت اس تحریک کا حصہ ہے وہ فیمینزم ویمینزم کے کوٹ میں بھی بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے زبیر عشادہ بھائی ہم نے بتایا کہ آج بلکل تیار ہو کر آئے ہیں ہم آشاءاللہ بہت ایکٹف زبیر بھائی ہس رہے ہیں بہت زوردار کہہ رہے ہیں کہ سر آپ آ جائیں تو پورا کیمپس جمع ہو جائے حضور والا میں ٹوئنٹی ایٹین میں گیا تھا چند گھنٹوں کے لیے داستان گوئی کا پروگرام مجھے آصف نقوی اور شیرانی صاحب نے دیا تھا تو اس کے لیے تو میں گیا تھا مگر مجھ سے یہ کنڈیشن آصف نقوی نے لگائی تھی کہ کیونکہ اردو دپارٹمنٹ نے نہیں بلائے اس لیے ان کے پاس نہیں جائیے تو اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر انشاءاللہ اب اس بار جو علی گڑ گیا تو آپ نے بتا دیا دروازہ کھلا ہے میں پہنچ جاؤں گا سامنے بہت ہی امپورٹن بات میں اب بتانے جا رہا ہوں بڑے مزے کی بات کل رات جو میں یہ تیاری کر رہا تھا تو صبح صبح عزمہ دانش صاحبہ ہماری شریک سفر ان کا ایک خود پی ایج ڈی کی سٹوڈنٹ ہیں بہت ہی زبردست انہوں نے ایک کوٹ فیمنزم کے حوالے سے ہمیں فورورٹ کیا جو کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بتا رہی ہیں کہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں ایٹین نائنٹی ایٹ میں ایک باجی ہوا کرتی تھی خاتون شارلٹ پرکن گلمن انہوں نے وومن ان ایکنامکس کتاب کے حوالے سے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وومن ووڈ ناٹ بی لیبریٹڈ انٹیل دی آر فریڈ فرم ڈومیسٹک میتھولوجی آف ہوم این فیملی دیڈ کیپٹیم ڈیپینڈنٹ آن میں یہ زبردست کوٹ ہے یہ تو جو حضرات فیمنزم پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹکڑا ہے نوٹ کر لیں اور اس کو استعمال بھی کریں اور یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں تو وہاں دیر سے آگ کھلتی تو میں نکھلی نا ابھی تو ہم ابھوری دور میں ہیں انڈیا ہو یا پاکستان ہو ابھی ہم آزادی والی لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے عورت کے لیے اور ابھی ہم اس چنگل سے نہیں نکلے جس کی یہ بات کہہ وہی ہیں یہ گھر گھرانا اور یہ سب کچھ تو بات ان کے انہوں نے اچھا کوٹ کیا ہے بہت اچھا کوٹ کیا ہے بری انٹرسٹنگ بڑی بصیرت حاموس کوٹ ہے اور اس کوٹ کو سنتے ہی محترمہ نگار عظیم صاحبہ تشریف لائی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں سلام بہت نگار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے رابیارہ صاحبہ کو دیکھ کر ہمارے مبارک ہو سمجھے ساتھ اور سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے تو جناب نیسائی عدب کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ کو بھی کسی نے ایک پہلوان لکھاری کہا ہے آپ کی ایک boldness کیسے آئی اب یہ شاید نہیں کہہ سکتی شاید اس لیے کہ مجھے ڈر نہیں تھا یا میرے میں وہ خوف نہیں تھا جو ایک آم تو اور پہ لڑکی میں پیدا کیا جاتا بچپن سے میرے فادر کی طرف سے مجھے اتنی آزادی تھی کہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ کالیج گئی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی پہلی دفعہ کالیج جانے سے مقصد یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنے جا رہی تھی میں پہلی دفعہ دنیا اکیلے دکھنے جا رہی تھی میٹرک تک میرا بھائی میرا کاس میرے بھائی دو میرے کاس فرلو اطلاع ہم میج فیلو کہلیں بہت ایک ایک سال کا فرک ہم سب دکھنے تو میں پہلی دفعہ اکیلی جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے مجھے آکے شکایت یہ نہیں کرنا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا ہے میں نے تمہاری فیزیکل اور مینٹل ٹریننگ ایسی تھی ہے بندہ مار کے آ جانا اور بس مجھے بتا دینا میں نے مار دیا اور یہ سچ تھا انہوں نے مطلب مجھے ٹینس کھلوایا بیٹ لفٹنگ کروائی فائٹنگ سکھائی چاکو استعمال کرنا سکھایا جو ٹریننگز عام طور پر لڑکوں کے لیے ہوتی ہے اور ہم شہر سے باہر رہتے تھے وہاں رہنے کے لیے آپ کو سامپ مارنے پڑتے تھے اور شہر کا ایک ایسا علاقہ تھا شہر سے دونس باغ ہی باغ تھے ہر دوسرے دن گھر میں سامپ نکل آتا تھا کوئی اس طرح کے چیزیں نکل آتی تھیں تو ہمیں انہوں نے سامپ مارنا سکھایا ہمیں اس طرح وہ جو حشرات لرز نکلتے تھے سو میرے بھائی مجھے یہ ہی کہتے رہے انہوں نے انہوں نے سامپ مارنا سکھایا کہ ہمیں روز در رہتا تھا مارنا آئے گی کہ اس تو ہم پہ ہوگا تو اگر وہ آزادی تھی تو لکھتے ہوئے بھی مجھے در نہیں لگا اگر کچھ میرے سامنے آیا ہے ایشو تو مجھے در نہیں لگا چاہے وہ سیاسی ایشو ہے چاہے وہ جنسی ایشو ہے یا کوئی اور سماجی ایشو ہے جس کے لڑکیوں کا بات کرنا اس لیے ایشو ہوگا کہ گھر والوں پر سب سے پہلے ڈر ہوتا ہے مجھے گھر والوں کی طرف سے یہ خوف نہیں ہے تو جو باقی مسائل کیے وہ تو سوسائٹی نے پیدا کیے ہیں نا ہمارے لیے بہت سارے کہ آپ بل فرس جاب کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ سمجھ آتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں اس کے عوض بہت کچھ ڈیفرنٹ ملا بہت ایسی چیزیں ملیں جو جاپ کرنے واری خواتین کے پاس نہیں ہیں تو یہ کانفیڈنس ملا کہ آپ بھی کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو اور یہ طاقت دی اببو نے بھائیوں نے مطلب صرف میں اببو پہ نہیں بھائیوں پر بھی کہوں گی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سب بہن کیوں ایسا کھل رہی ہے آپ سکھوں سکھا رہی ہیں سو شاید وہ سب کچھ پیننگ ہوئی تھا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیسے تھا لیکن بے خوفی تھی یہ میں مانتی ہوں میں سمجھا کسی نے پہلوان ایسی تکلف میں کہہ دی آپ تو واقعی پہلوان ہی کرکتے ہیں سمجھے سمتنگ گریٹ بھائی لہور سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا مگر ہمارے کرم فرما ہمارے دوست ارسلان رضا بھائی جیسے آپ تشریف لائے ہیں کتابی دنیا پاکستان ہمارے پبلشر بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں آدھ آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھنے آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی امید ہے مزاج گرامی سب بخیر ہوں گے خوش قسمتی سے پہنچ گیا میں بالکل بھول گیا تھا اس پروگرام کو آئے دیکھیں سب ایسا نہ کیا کیجئے ارسلان بھائی اور تینکیو سو مچ کہ آپ تشریف لائے فاروق بخشی بھائی ہمارے پروفیسر منو ینورسٹی ہیدر آباد سے دیکھ رہے ہیں فکشن بھی لکھتے ہیں اور شائر بھی ہیں اور ہیڈ آف دیپارٹمنٹ بھی ہیں اردو کے اور ہیدر آباد انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اچھے جناب آپ کے پڑوسی یعنی سرحت کے اس پارک بھی ذرا دیکھا جائے کہ خواتین افسانہ نگاروں میں آپ کس سے متاثر اور متفق ریویو اچھا اس میں یہ ہے کہ متاثر اور متفق ہونا تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ سو پھر تحریر ہم تک آتی نہیں آپ مجھے بتائیے سب میں بھیج نگاہ رظیم یہاں آئے ہوئی ہیں آپ کو ساری تحریریں ملیں گی نگاہ رظیم صاحب اچھا دوستی ہے بہت اچھی دوستی اور ان کے افسانے ان کے پڑھیں ہیں مطلب وہی کہ ان سے رابطہ تھا انہوں نے افسانے بھیجئے ہم میڈرم انسائیٹ لوٹی دیا کیا اس نے شامل کیا اور پھر اس کے پاس دوستی ہو گئی تسلیم صاحبہ ہیں زکیہ مشہدی ہیں بہت اچھا لکھتی ہیں بہت اچھا اور تب یہ کہ ہمارے پاس اتنا آتا ہے نئی بچیاں کو ایک ہے سالیہ تنقید بھی اچھی لکھے لی ہے اور افسانہ بھی گرچہ اس وقت ہم نے شامل نہیں کیا تھا تب وہ نہیں لکھے لی تھا ہمارے پاس بعد میں آیا ان کا افسانہ تو بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری خواتین ہیں بنات میں پوری جو ان کی ٹیم ہے بنات میں بہت کام کیا ان کی افسانیں ان کی نظمیں تو متفق نے آپ سے کہا میں ہر اس سبب سے ہوں جو خاتون لکھ رہی ہے اور یہ جو پہلوان جس نے بھی کہا ہے مجھے اچھا لگا کہ وہ سن کے اچھی سی تسکین ہوتی ہے جو انسان تمزور سا ہو نا میر کی کمر جیسا اس کو پہلوان کا لرس سن کے بہت تسکین ہوتی ہے نگار عظیم صاحبت دعا دے رہی ہیں آپ کو خوش رہیں پیاری خدا کرے آپ کو ایک شہزادہ مل جائے اچھلی صاحب دہلی میں آپ کے لئے لڑکا دیکھنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے سید بلال حسین شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں سلامتی ہو جناب مجھے یاد نہیں آرہا کہ بلال بھائی کہاں سے دیکھ رہے ہیں دوستوں ہماری عمر کا تقاضی ہے یہ لکھ دیا کریں کہ کہاں سے آپ دعائیں دے رہے ہیں اور جناب تو انڈیا میری یہ بھی دعا ہے کہ بنات والے آپ کو کسی دن دہلی بلائیں اور وہاں آپ جائیں اور ان کے پروگرام میں شامل ہو پادشا پروگرام ان کا ہوتا ہے اور اچھا پہلا افسانہ کب لکھا آپ نے کہاں لکھا اور کون کہاں شائع ہوا پہلا افسانہ میرا حیال ہے میں نے دو ہزار ساتھ میں لکھا میں ابھی افسانے یا مجھے نہیں افسانہ لکھ سکتی ہوں میں تھیسس کر رہی تھی کاسم صاحب پہ جس کے لیے مجھے عمومن فرمون کے آفیس جانا پڑتا تھا منصور احمد سمیلنا ہوتا تھا اور انہوں نے میرے بہت سارے انڈین کتاب میں پروائیڈ تھی اس کے علاوہ بہت کتاب میں منصور احمد سے میری بہت اچھی دوستی ہوگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ رابیہ میں تم میں کہانی کار دیکھنی اور میں نے کہا نہیں آپو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی میں تو شرارتی بچھی کوئی مزاہی یا تحریر لیکھ لی اور کچھ ایسا ویسا ادر وائز یا کوئی شرارت کر لی اسی میں کہانی کار دیکھ رہی اور بہت حال کہتی رہی پانچ ساتھ ماہ گزر گئے ایک دن ایسا ہی میں نے اپنی دوست کے ساتھ لی پیسز اسی کسی کا انٹریو کرنا تھا وہ نیچے لائیبرین انٹریو لے رہی تھی اور میں اپنے لائیبرین میں پھڑی ان صاحب کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی جو مزائیہ کہانی دی منصور احمد نے اس کا آخری جملہ کچھ کہیے کہ اداسی والا تھا منصور احمد نے آخر جملہ خوشی میں چینج کرتی افسانہ ایز چھاب دیا مونتاج میں اور مجھے کہا کہ انہیں تمہیں کہا تھا میں کہانی کار دیکھ رہی ہوں اور جو صاحب انٹریو رہے تھی ان کا میسی آگیا اگر مجھ سے تو غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دی جی گیا میں نے اس وقت پہچانا اچھا یہ کچھ لکھا گیا تو یہ دو ہزار ساتھ اب یہ یونیورسٹی میں تھی اچھے جناب ہمارے سید بلال حسین شاہ بھائی میں بھی سوچ رہا تھا دوست کہیں یہ لہور سے آپ دعائیں دے رہے تھے لہور سے سلام کر رہے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ بہت مندر گفتگو چل رہی ہے کتابی دنیا پاکستان سے کمنٹ آیا ہے ارسلان بھائی کا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب پر جو کام ہوا ہے اہم کام ہے اور ایک حوالہ جاتی کتاب ثابت ہوئی ہے اور اب اکثر نسائی عدب میں حوالے کے طور پر کوٹ کی جاتی ہے پہلوان صاحبہ کو مبارک شکریہ ارسلان بھائی تو عشق تو میر بھاری پتھر ہے اردو افسانہ اہد حاضر میں یہ اتنا بھاری پتھر یعنی انسیکلوپیڈیا کا خیال کیسے آیا اور کتنا وقت لگا اس کام اس تقریبا دس سال لگی اور خیال مجھے نہیں آیا مطلب میں ایمورسٹی سے فارغ ہوئی تو ایک ادارے نے ہمارے ہاں اپیشل جیسے سرکاری ادارے کام کرواتی ہیں ان کے ایک صاحب نے کانٹیکٹ کیا سی ریفرنس سے اور کہا کام کرنا ہے تب ہمیں نہیں تھا کہ جب آپ کوئی کام کرتی ہیں تو کام کرنا ہے اور کام ایسا کرنا ہے ہم نئے نئے یونیورسٹی سے نکلے ہیں اور بس جوش کرنے کبھی کچھ نہیں کام شروع کر دیا اور یہ وہ دور تھا کہ جب آپ سوچ کہ نہ تو انٹرنیٹ کتنا آویلیبل تھا اس کنا آسانی سے اور نہ ہی اتنی آسانی سے کون پیکجیز گھا کرتے تھے وائبر یوز تھا لیکن وہ بھی UK میں اور امریکا میں بہت کم کم گھنگو 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 اینیویز پانچ سات سال میں کام ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو اس کام کے اہل ہی ہمیں صاحب میں کیسا ایمیل بھیج دیا ہم کہرے ہم سے USB میری جی کام نہیں آپ ہمیں ایمیل کیجی ہمیں ملانی وہ ہمیں آفیشلی جلاو گھراؤ کرنا نہیں آتا تھا وہ ہمیں انہوں نے سکھایا اس درمیان ہمیں تین پابریشرز نے رابطہ کیا تھا کہ ہم چھاپنا چاہتی ہیں آپ کا کام تو پھر ہم نے تین سے بات تھی اب ایک طرف سرکاری افسری تھی کسی اور دوسری طرف مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں اس کام تو ان کے پاس جا چکا بات کچھ نہیں سکتی یعنیوز ایک ہماری NGO ہے ملتان سے کتابوں کی انہوں نے حفیش ساکھ کی انہوں نے پھر ہمیں کہا تھا جب کام کر ہم چھاپنا چھاپی ہم پھر ہم نے ان سے بات تھی ان تک بات آلریڈی پہن چھتی تھی کیونکہ جی سدارے نے ہم سے کہا تھا وہ جیوری کے میمبر تھے اور لیٹر پہ سائن کر رہی تھی سو اس طرح انہیں بھی معلوم تھا وہ کیا گیا ہے بس میں نے ہم سے بولا تھا کہ ہم 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 اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ انڈیا نے ہمیں اس وقت انڈیا رائٹرز نے فیور کیا اسرار صاحب نے اسرار گاندی ہیں اور خورش جب ان کو ایمیل پہنچے کہ بھئی آپ کا کام گم ہو گیا ہے یہ ربیا آپ کام نہیں کر رہی ہی یہ کام تو ہم کر رہی ہیں تو بس سوچیے کہ ایک دن میں مجھے کوئی چالیس پچاس کون کاؤ ربیا یہ کیا ہوگی پورے پاکستان سے پورے دنیا سے مطلب بات نے دو دن میں پھر ان کو کر دیا برحال اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پھر ہمیں دیرے دیرے رب ساتھ دیتے نا رستے بھی بنا پھر ہمارے ساتھ جنھوں نے اس کو فیور کیا تھا ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے اب ہے سوشل میڈیا کا لار تو ہم نے صاحب سے کہ دیا کہ اگر آپ مزید کچھ کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے ہم تو پھر سوشل میڈیا اور لیجئے در تو پہلے بھی نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید گھر بیٹھ لڑتی ہے کیا کر لیگی گھر بیٹھی تو تھی لیکن اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا نا اپنے دس سال میں ہمت کی ہے سو آئیڈیا میرا نہیں تھا آئیڈیا وہاں سے تھا کام میں نہیں کیا تھا سو آخر میں مجھے کھڑے ہونا پڑا بعض اوقات آپ کو اپنے بچے کے لیے جیسے کھڑے ہونا پڑا بہت بچے کے لیے فرن پہ کھڑے ہونا پڑا بطور امام اور اللہ تعالیٰ نے الحمدل اللہ میری مام تا کی لاج رکھ لیج بہت اچھی یہ پھر دس سال میں اس کے دو والیمز ہیں انسیکلوپیڈیا کی اردو افثانہ عید حاضر میں بہت امپورٹنٹ ہے جن دوستوں نے انڈیا میں دیکھا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے یا انڈیا سے جو ینگ رائٹرز دیکھ رہے ہیں یا جن کو خبر مل رہی ہے ان کو اس کتاب کو ریفرنس کے طور پر ضرور حاصل کرنا چاہیے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کتاب تو اب چھپ گئی ہے تو اسے انڈیا سے بھی آپ پبلش کروائیں اور ساتھ ساتھ ریختہ پر بھی آپ دے سکتی ہیں کہ جو ریسر سکالر ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو بڑا کام یہ مبارک وزول اور رسول ساقی ہمارے بڑا اچھے دوست ہیں شاعر ہیں اور بہت خوب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں بیہار سے دیکھ رہے ہیں جناب لاہور میں بہت اکھا سوال لاہور میں رائٹرز کو روائلٹی ملتی ہے پبلشنگ انڈسٹری کا اپنے لئے انڈسٹری ہے جب انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو ہوتی ہے بات لین اور بین کی ہمارے ہاں لین ہی لین ہے تو روائلٹی جو اکہ دکھا رائٹرز کو دیتے ہیں موس سینئر رائٹر ہیں پھر یہاں پھر وہ ہیں جو سرکاری افسران ہیں اور پھر ایک وہ ہیں جو عدبی اداروں سے ریلیٹڈ ہیں وہ انہیں عدبی ادارے بھی پیسے دیتے ہیں اور وہ پرائیویٹ اداروں سے بھی پیسے لیتی ہیں چنکہ وہ کام وہ ہوتا کتابوں کے ٹائٹل چینج کروا کے سوسو کتابیں ان کے کریڈٹ پہ آتی ہیں ایک اس کے اندر دو مضمون ادھر کر دی دو پھر آپ کو یہ علمی ہوتا آپ کون سا ایڈیشن آ رہا ہے کتاب کا کیونکہ سارا کا سارا تو اپ اختیار ہے وہ پیسر کے پاس لیکن کرونا کے باد ایٹ لیسٹ ایک ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے لوگوں سے کہ ای بک کا دور آگیا ہے آپ تبارہ یہ پرموٹ نہ کریں اسے نہ چڑھائیں سر پہ یہ سر پہ چڑھ گئی تھی جسے ہم انڈرسٹری کہہ رہے ہیں یہ جب کرونا آیا یہ انقلاب بھی لائے ہر جگہ انقلاب لائے تو یہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ بہت بڑا کولیپس ہے اس انڈرسٹری کے لئے جب سکول کالیج یونیورسٹیاں بند ہو گئی جب بازار بند ہو گئی جب تجارت بند ہو گئی تو پیسے تو نہیں رہے کتاب لینے کے کتاب نہیں چھپ رہی نہ نسابی کتاب چھپ رہی یا دوسری چھپ رہی ہے اب اس کے بات حالات اب بھی پوری دنیا میں معاشی حالات حالات پہلے جیسے نہیں ہیں ہماری جو ریٹ اوبر آل ریسی محشت پی جا رہی ہے روٹی روز ہی پھری ہو جنہ انسان کو کتاب ہے نئے بچے ای بک پڑھتے ہیں اور اردو بازار کے وہ حالات نہیں رہے لیکن یہ بات ہم نے آنکھوں سے دیکھی چار اور پانچ سال میں رائٹر نے آکے چھوٹے سکمبر سے اپنا بزنس سٹار کیا یہ بزنس ہے تو وہ پانچ سال کے اندر ایک اچھے خاصے متوسط سے اپر کتاب میں شامل ہو جاتا تھا اور ابھی ہمیں کہا جاتا ہے بطور رائٹر کتاب تو بکتی نہیں ہے نصر کا رائٹر جائے تاریخ کی کتابیں ہمارے کم ہوتی ہیں تو کلچر ہے کتابوں کا بکنے کا بھی کلچر رہا اس کی سب سے اچھی جو میں آپ کو مثال جو میں امومن پود بھی میں نے پریکس کیا کتاب نہیں بکتی کو جس وقت کتاب میلا ہوتا ہے آپ کتاب میلا ہے ہمارے بہت بڑے اور شام کا کولی فارم نے جن کے رکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتاب بکھی کتاب بکھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ دلی ہو کے لاہور کوئی فرق نہیں رائیلٹی کے حوالے سے یعنی معاملہ یہ اردو کا ہے اور اس کی پوری سیٹ اپ جو ہے اس کی mind change کرنے کی ضرورت ہے یا تو ہم آپ خود بن جائیں مگر اس پکھیڑے میں کون پڑے اور بھی کام اور بھی کم ہے زمانے میں تو چلیے یعنی اچھا ہم آئے ارسلان بھائی کتابی دنیا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ درست کہا اکثریت کا یہی حال ہے ہمارے یہاں صرف خود سے لکھوائی جانے والی کتابوں پر ادار رویلٹی دیتے ہیں مگر جو خود سے رابطہ کر لے مصنف پبلیشر سے تو بلی کا بکرا ثابت ہوتا ہے عجیب منطق ہمارے یہاں پبلیشر کی شکریہ سران بھائی خود پبلیشر ہیں دیکھیں مگر آدمی دیندار ہیں یہ سج بات کہتے ہیں تو آئیے اب ڈاکٹر خالی سوہیل کے درویش کے ڈیرے میں آپ کیسے پہنچ گئی اچھا یہ بھی انسائی پیڈیا کی اجرس ہوا ایک تی ہم سب پہ لکھ رہے تھے ڈاکٹر ساب بھی اور میں بھی لکھ رہی تی کہ ہم سب ہم آہ وہاں تو ہم تھے لیکن ایسی 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 نہیں تھا میں نے تھرڈ وولیم پہ شروع کیا اس کے انسائی پر بھی آگ اس کے میں اچھے اچھے رابطہ نہیں تھا پہلے وولیم پہ پہلے دو وولیم پہ اس کی وجھے یہ تھی کہ میں پڑھا ہو تھا دور میں کالینوں پہ بیٹھتی انسائی بہت اچھے سی یاد ہو میرے ایسے بہت سر رائٹر سر رابطے نہیں ہو رہے تھی پاکستان سا چلے جئے تو مینے افثانہ مانگ لیا تھا اور افثانے کے بدلے انہوں نے مجھ سے کچھ افثانے مانگ لیا میں نے اکھتا تھا پاکستان انہوں نے کہیں پیشتی تھی اور جب وہ میں نے پھیجے تو انہوں نے مجھے اپنا آئیڈیا لکھ کہ میرے زمین میں یہ آئیڈیا ہے میں آپ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی اس آئیڈیا پہ کام کر چکا ہوں لیکن میں سیٹسکرائی نہیں ہوا پہ افثانے بہت ایک کتاب بہت درویشن پر دیرہا اس میں ہم لوگوں نے دیکھ ہم پاکستان سے شایع نہیں ہوں اب ہم بات کر رہے تو ای بک ہم بات کر رہے یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے گوگل کریں آپ آپ کو کتاب مل جاتی ہے ایمازون کی بات یا پرنٹنگ کی بات میں نہیں کر رہی انڈیا میں کتاب چھپ چپ چپ ہے اب ایک اور لڑکی نے رابطہ کیا اس کا فیسز ہو چکا تھا لیکن وہ لڑکی مجھے کلاش کر رہی تی خاتون نے رابطہ نمبر دیا اس بچی نے بہت اچھی بات کہی اس نے کہا مجھے آپ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار نہیں ہو تو میں زیادہ سے زیادہ کی پاکستان زیادہ سے زیادہ کی بات کر رہی ہوں تو میں بچوں سے کہتی گوگل کیجئے دنیا میں پہنچ جائے گی کتاب آپ اسے e-book کے طرف آئیے نیا دور e-book پہ آئے گا یہ پابلیشرز کا سارے کا سارا ایک بیٹ چاہے گا کتاب پر رومانس نہیں ختم ہوگا یہ رومانس چلتا رہے گا لیکن ابھی ایک نیا جو کلچر شروع ہو گیا مہنگی کتاب کلچر کتاب چھین رہی ہے عام بچے سے عام بچے سکتا دروش پہ ڈیرہ گوگل پہ ہے آسانی سے لوگ پڑھنے کو مل جاتی ہے اور بس آپ کو ایک سفر بتایا تھا کہ سفر ایسے ہوا کہ ہم وہاں لکھ رہے تھے اور پھر یہ دروش ہوں پڑھے پڑھتا کیانیڈا میں دوستوں کے درمیں ہم نے بھی پڑھی کتاب ہمارے کمنٹس بھی اس کتاب میں دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی ہے بہت اس کے ریسپانس اچھا تھا مگر لاہور والے ساتھی کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے لاہور میں ریسپانس تو ای بک کے حوالے سے تو مجھے ابھی تک ریسپانس سٹیل آ رہا ہے تحال اب یہ کن ہوا تھا یہ لکھی گئی تھی میں نے دکٹر صاحب کو ریفیوز کر دیا تھا میں نے کہا دکٹر صاحب میں نہیں کہتے کھا ہوں دیکھا لیکن دو دن کے بعد میں اس آئیڈیا کو کنسیو کر چکی تھی پھر میں ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں کہا کہ میں لکھ رہی میں میں نے اس آئیڈیا کو کنسیو کر کے پہلا خط لکھ دیا اور پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا پھر خط پہ خط لکھتے چلے گئے صاحب ہم نے یہ پچاس زنگی کتاب ختم کر لی شاہ صاحب ڈہلی سے نوپور عوستی صاحبہ دیکھ رہی ہیں بہت اچھی سانگوئی کی قبیلے سے ہیں مگر انگلیش میں اور ہندی میں میرے خیال میں بچوں کو کہانی سناتی ہیں کتاب دنیا فرما رہے ہیں جو فرما رہے ہیں میں پہلے آپ کو سنا چکا تھا میں سالان بھائی آپ کو اس کا جواب دوں گا الگ سے تو اچھے صاحب ڈاکٹر سوہیل فرماتے ہیں کہ آپ نصر میں شائری کرتی آپ کیا کہیں آپ ڈاکٹر کہہ رہا نا اس کی بات پہ کیسے نسخہ ریپورٹ آئی ہے اور ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہا ماہر نفسیات کہہ رہا یہ کوٹ اچھا ہے پدچھا کوٹ کیا ڈاکٹر نے تو آپ شائری بھی کرتی ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کوئی شیری مجموعہ نہیں آیا بھی تک یہ ہمارکت نہیں ہوئی نسخہ بھی تک تو جو نظبیں غزلیں لکھتی ہیں پھر وہ کس کو سناتی ہیں شائری کم کر کے اپنے پاس رچھ ہیں اور اب شروع کیا ہے اپنی کتابوں کے شروع میں جیسے دے دیتی ہوں مطلب یہ جو جگنووں کے دیش میں اس کے شروع میں ایک نظب ہے ان کساب یا رباچہ نہیں وہ نظب ہے تو یہ نصری نظبیں ہیں بنیادی طور پہ زیادہ پہ لیکن بہت کم شائر بنیادی طور پہ نصر نہیں آمد کہی نصر ہی شیری صورت میں اگر آمد ہوتی ہے تو شائری کی مجھے اتنی خاص ضرورت موپیش ہے وہ نظب سنائیے سب اگر سامنے ہو یا یاد ہو تو سنائیے یاد نہیں ہو بھی مجھے سامنے بھی نہیں ہو بھی ٹھیک ہے تو اس thread پہ لگا دیجئے گا کیونکہ دوستوں سے کہا ہے تو یہ ہے نظب تو مختلف رائٹرز کا نام ہے دنیا بھر رائٹرز مجھے اچھے لگے یا جنہوں نے منفرد عدم لکھا اور اپنی ہی کہانیوں کے نام ہے اس نظب کہ یہ سامنے لیے نہیں ہے اگر آپ کے پاس وہ سب ہے نہیں ہے سمندر جتنے بڑھ دوری کی تو پھر آپ کہیں لیے ہمارے انجیو ہے شعوری جو آگے شعوری طور پہ لوگوں کو خواتین کی حقوق کے بارے میں بتاتی ہے یعنی وہ ذہنی طور پہ صرف ایک کام کر رہی ہے شرکت گا مجھ سے مطلب رابطہ کیا تھا ہمارے کیس ہسٹریز ہیں اور لڑکیوں کی ہم نے چار صبحوں سے لی ہیں الگ الگ جا کے ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا پوری زندگی بہت جسے کہتے ہیں تر ناغ در ناغ جو پواتین کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں وہ اسے کرنا ہے کہانیوں کی پارم مکنور اب وہ زبان الگ ہے تو وہ میرے پاس ایک زبان میں آتی تھی اور پھر وہ کہانی میں بنانی ہو چار صبحوں کا کلچر ان کی زبان اور ان کے دور دراز کے ساتھ ہونے والے واقعات وہ سبمی کہانی کی صورت میں لکھے اور بہت اچھے لکھے بہت ساری ایسی چیز جس جو اس سے مجھے اندازہ ہوئی کہ بلوچی سار میرے بچیاں بہت زہین ہیں بہت زیادہ مطلب ان کو دبایا گیا بہت زیادہ وہ پرابلم میں ہیں بہت سپریس ہیں لیکن بہت زہین بچیاں ہیں ہم ان کے پاس پڑھائی کے مواقع نہیں ہیں اور معاشر کے مواقع نہیں ہیں وہ تو خیر شہر کا شادی سے مکرجانہ چھوٹی عمر کی شادیاں اور یہ کہانیاں صرف اور صرف بائیس سال کی بچیاں کرتی ہیں بچیوں کی جب وہ بلووت کی عمر میں جاتی ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے اس میں کچھ کہانیاں صرف اس خاص ایج پہ ہیں کیونکہ وہ ایک خاص ایج بچیوں کے لئے بہت مشکل ہے ہم اس ایج کے لئے تیار نہیں کرتے بچیوں کے تو یہ رام بھی اس لئے رکھا تھا کہ یہ صرف جب جتنی ہمیں روشنی دے گا اور یہ تین ایجر بچیوں کی کہانیاں ہیں ان کے واقعات ہیں اور چاروں صبح کی کہانیاں ایک جگہ کی بات نہیں ہے مسائل کسی ایک صبح میں نہیں ہے مسائل اوبرال سوسائیٹی میں ہے سید آسیم رعو بھائی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور جناب ان کا ایک سوال بھی آیا ہے کہ اس خوبصورت گفتگو کے بیچ رابیہ صاحبہ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ سرخ لڈو کیا بھی دستیاب ہے سرخ لڈو یعنی کومنیسٹوں کا لڈو کس طرف یہ بات کریں مٹھائی والے میں سمجھ دی میں شیئر دیا ہوا دا یہ سرخ لڈو ویلنٹائن دے پہ چاشنی والے جو ہیں مٹھائی کی برینڈ کہلی جی وہاں دستیاب دی یہ لے سکتے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ امید ہے کہ صرف رنگ بدلہ ہے ذائقہ نہیں چینج ہوا اور سرخ لڈو میں نہیں کھا دوسرا کٹ پڑا سوال کہی تا کیا واقعی فروری شرارتی ہوتا ہے شرارتی ہے یا شبرارتی ہے کیا لکھا میں پڑھ شرارتی دیکھیں بہار آتی ہے بہار شروع ہو جب بہار کی ہوا چلتی ہے بنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں تو پندے جانور ان پہ اگر اثر کرتی ہے ہم تو انسان ہیں اور اگر ایک انسان میں تھوڑا سا بنیادی طور پہ وہ شرارتی ہے تو پھر اس کا زیادہ شرارت کرنے کیونکہ وہ اگنے کا مہینہ ہے گروس کا مہینہ ہے چیزوں کو پور کھلنے کا پودے کھلنے کا پتے دوبارہ آنے کا تو یہ شرارت کرنا بھی زندگی سے دوبارہ جڑنے کی کہانی میں بہار کی ہوائیں اور بارش ہوتی ہیں نگاہ عظیم صاحبہ فرما رہی ریا تو جناب کیس ہسٹری والی بات آپ نے بڑی اچھی اور عجیب بتائی وری انٹرسٹنگ لاہور سٹیج ڈراموں کے لیے بڑا مشہور ہے مگر ان ڈراموں کو آپ کتنا سنجیدگی سے قبول کرتے اچھا لاہور سٹیج ڈراموں کے لیے مشہور تھا اب اس میں دو سٹیج ڈراما ہے یا پیروز کا سٹیج ڈراما ہوتا ہے یہ سنجیدہ سٹیج ہے باقاعدہ سٹیج ڈراما ہے الحمرا پر NCA کا سٹیج ہے باقاعدہ سٹیج سٹیج ڈراما ہوتا ہے اور انہوں نے سٹریٹ تھییٹر بھی کیا ہے بچوں نے یہاں جو بہت آلا مطلب مجھے بھی فیض ساب کا ہونے والا ہے فیض میلا اس میں سٹریٹ تھییٹر کے کچھ جھلک نظر آل کرنا ٹکھا ہوتا یہ بہت اچھا ہے باقی جو دوسرا سٹیج ڈراما ہے جس کے امومن جو مشہوری کی وجہ بنی وہ تھا ہمارا کومن عام عوام کے لئے رہا تھا کسی ذہنی خاص قسم پہ ذہنی ستا کیونکہ ہر طرح کے ذہنی ستا کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ تھا کہ یہ دور تھا فیل ہماری ٹوپی تھی تو اور بہت سارے سٹیج جو ہیں وہ سینیما ہاؤس کے بنی ہیں آہ گھر بھی نہیں ابھی تک وہ یہ جاتا ہے ہماری ٹھئیٹر میں بدلائی ہے ٹھئیٹر جو ابھی آپ مشہور کی بات کرنی ہے حمومی ٹھئیٹر پھر اس کے بعد وہ ٹھئیٹر سے چینج ہو پہ شادی ہالز میں چینج ہو جگہیں تو بیسی اگر ہماری چیزیں تھی جو اپنے رنگ بدر رہی تھی وہ زی روٹی چیز جب ہماری مارشال رتی زیاد رت کے دور 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 اور جتنے مارشال اللہ ہوئے ہیں آپ دیکھیں وہاں فلمیں ہمارے پاکستان میں رہی ہیں بہت اچھا دور تھا بہت اچھی فلمیں بنی تھی اور یہاں پوری ایک ارام اقبال ٹاؤن میں ہمارا فلم سے فلمی سنب کے حوالے سے سٹوڈیوز کے اور اس سے بہت بڑا روزدار جڑا ہوئی تھا فلم جب ہم بات کرتے ہیں یہ فلم نہیں ہوتی یہ فلم می سنت کہلاتی ہے آپ کچھ لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں اب ہم اگر ہم فلم کی طرف واپس آرہ ہیں دوبارہ فلم بننے لگی ہیں ہمارے بہت سے سینئر اداکاروں کا کہنا ہے کہ یہ فلم نہیں ہے یہ ڈراما بڑی سکرین کو چلا دیا گیا ہے جب انٹرسٹی کہتے ہیں جب ہم اسے سنت کہتے ہیں سنت کا مطلب ہے آپ کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں جب آپ تین چار ہزار ایک ہزار دو ہزار خرش کرتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کا تیتھارسز نہیں ہوتا ہے فلم وہ ہے جب آپ باہر نکلیں تو مجھے ایک بہت اچھا قول آدھ آگیا آیو خاور کہ سر بیس فلم سے آپ کی توقع ہے تو انہوں نے کہا یہ فلم نہیں ہے فلم چا ہے تو انہوں نے کہا فلم وہ ہے کہ مولا جٹ کو چھ گولیاں لگی ہیں وہ کھڑا ہو اور تمام گشمنوں کو گولیاں مار دو جب باہر آپ وہ دیکھنے والا نازر نکلے تو اسے لگے اس میں ساری گولیاں ماری ہیں اس کے اپنے اندر کا وائلنس ختم لگی ہے فلم آپ کا پورا تارسز کر دوست ہیں ڈاکٹر نائلہ احمد کمال صاحبہ دہلی سے دیکھ رہی ہیں اور نائلہ کا ریفرنس اس لئے ضروری ہے کہ یہ آٹیزم پہ کام کرتی ہیں اور آٹیزم پیرنٹس کی ایمبیسٹر ہیں اور اس پر کافی کچھ ان کا انٹرویو بھی ہمارے پروگرام میں ہو چکا ہے جن دوستوں نے نہیں دیکھا ہے آٹیزم کے حوالے سے نائلہ احمد کا انٹرویو ضرور دیکھیں نائلہ بہت مصروف اچھی ہے مگر شکریہ نائلہ کہ آپ تشیف لائن اور اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرستاروں میں ہے نائلہ بھی اس لئے آگئی جنب آپ سوندھی ٹرانسلیشن سوسائیٹی ہے کوئی آپ اس کی صدر بھی یہ ٹرانسلیشن سوسائیٹی کی صدر کیا مطلب کیا کر رہی ہیں یہ صدر رہی تھی اس کی نائے پریزیڈنٹ تھی یہ یونیورسٹی کے دور میں رہے اور یہ رسالہ نکالتے تکلیق مقرر وہاں پہ تو یہ ہم جو بھی عدب کے کچھ چیدہ حصے ہمارے ٹیچرز چن لیتے تھے یا ہم میں بعض اوقات کہتے تھے آپ کو دیکھ لیں کیا ہونا چاہیے تو یہ ٹاپک لے لیتے تھے جیسے ایک دفعہ لیا تھا نوبل حوالے سے جس دور میں میں پریزیڈنٹ تھی اس دور میں دو ہزار ساتھ کی پریزیڈنٹ کی اور اس دور میں اکان کیا تھا اور تقلیق کے مکرر نکالاتا جو یہاں میری لائیبری میں موڈل ہے اچھ گڑ بچوں کو سکھانا کسی ہیں کسی اہمیت کیا ہے اور جو میں نے اور یہاں سے سیخا وہ یہی تھا Translation اپنی ذات میں Nobel Prize ہے بہت سی تحریریں ختم ہو جاتی ہیں ان کے Translation زندہ رہ جاتی ہیں Nobel Prize ملتا ہے تو وہ بہت ہوقات Translation کو نہیں ہونا اگر تقلیق کار ہونے کے بلکل مترادی فیارت ہے پاکستان میں عالمی ترجمہ کا جو کام ہو رہا ہے ٹرینڈ جو ہے وہ اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے مگر کیا ریجنل عدب جو ہے اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے اس کی کیا وہ ہے کتنی سنجید یہ ہے اس فیلم اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے اکیڈنی اف لیٹرز وہ تو کرواتے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ ان کا شعبہ ہے کروانا ہے اس میں پرابلم یہ آجاتی ہے چونکہ ادارہ ہے ادارہ اپنی مرضی سے کرواتا ہے کچھ حق دار رہ جاتی ہے جو پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا تب بھی چار زبانوں میں چار ایوارڈز ملا کرتے چار جگہ کا پلچر آتا تھا جو ہمارا لوکل عدب اور ہمارا ریجنل عدب ہمارے اس طرح کے مسائل چیزیں ہیں وہ کوئی اتنا خاص روح جان نہیں ہے نہ بچوں کا پڑھنے کا اور نہ کتابیں کریم نہیں کا اور نہ کروانے کا اور جو اپیڈیو اف لیٹرز بھی کرواتا ہے اس کی بھی رسائی سب تک نہیں پی ٹی وی یہ بھرمار ہے ڈراموں کی سیریلز کی چینلز کی اب جو ڈرامے اردو کے ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا یہ اف سنت ہے اپ ڈراما نہیں جس سب ابھی میں نے آپ سے کہنا جیسے مارشل ہمارے ہاں جو بھی ادوار آئے اس میں کلمیں بہت کو گویا ایک طریقہ ایک میڈیا کے ساتھ جوڑنے والا اور یہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے اپنے عوام کو اندویج سو یہ انڈرسٹری بن بھی وہ ڈراما سے نکل آئے ہم سلپ ہوگے ڈراما سے تو اس میں کچھ اچھے ڈرامے بھی آئے اور کچھ مطلب سنت کے سب خراب ہو گئے لیکن اس میں مقامی جو ہماری ستاکت تھی وہ کچھ دور ہو ہیں اور جس کو کام مل رہا ہے جو پیچھے رہ گیا اسے کام لینا نہیں آتا یہ وہ ہو گیا کہ وہ بھوکا مر رہا ہے تو پہلے یہ رہی تھا اور سسٹم اور سسٹم چوئیس بہت ہیں بہت ڈرامے بن رہے ہیں سب کچھ ہے مگر ان کا حال جو ہے میں ایک ڈرامے کا ریفرنس دوں گا یہاں ان سے پوری ہمدردی ہے مجھے ان کی برائی نہیں کر رہا بلکہ تعریف کر رہا ہوں سمارٹنس کی کہ راب ایک ڈراما فاسق ان دنوں ہماری نظر سے گزرا اور وہ ظالم ڈریکٹر نے میرے خیال میں جس رائٹر نے لکھا ہے تین طرح کا نام خواتین خاتون کچھ ہیں تو ایسا لگتا تین عورتوں نے لکھا ہے یا اگر ایک ہیں تو شائرہ ہوں گی تین ٹکلوں میں نام مجھے نام یاد نہیں اس وقت اور ڈریکٹر کا بھی نام یاد نہیں ڈراما ہے فاصل اس میں جوان نے کمال یہ کیا ہے صاحب کہ ہر سین کے بعد وہ کریکٹر جو ہے وہ فلیش بیک میں چلا جاتا ہے اور ہم لوگ اتنے ماہر ہو گیا اس ڈرامی کو دیکھنے میں کہ ہم بہت جلد اس کو تیزی سے اس کو فارورڈ کر دیتے ہمیں پتا ہے کہ پانچ منٹ بعد بھی فلیش بیک میں یہ سین آئے گا تو میرے حساب سے وہ ڈراما صرف دس قسطوں کے لئے لکھا گیا ہے مگر فلیش بیک لگا کر کے اسے تیس قسط بنا دی گئے اتنے فلیش بیک تو کمال ڈریکٹر مجھے میری طرف سے ان کو بہت مبارک بات سندت کا نام اسے لئے لیا تھا اور یہ بات اس لئے کی تھی کہ محدود لوگوں کے ہاتھ میں ڈراما ہے اگر تیس کسطے چلیں گی تو تیس کسطوں پیسے سب کو نہیں تو اگر آپ پی منوپولی ہے اگر آپ تیرہ کسطوں پر محیط ہوتی تی اور اس کے باوجی مکمل کہانی ہوتی اور پی ٹی وی کے دور کا کوئی رائٹر اس وقت نہیں لکھا یہ سب نئے رائٹر ہیں اور بہت ساری خواتین رائٹر ہیں مطلب اس میں سے ہم نے پورا مردانہ حصہ باہر نکال دیا تھا ایک دور بندہ پکڑا ہوگا اس کوئی دکان دار ہمارے پاس ایک نہیں ہمارا کوئی دھی ڈھوڑت نہیں رہی سب دفتر والے مرد ہیں جتنی خوات ان لکھنی ہیں لگتا ہمارے شہر ہیں وہ مو کوئی تیش پوائنٹ مو گوڑ پوائنٹ اچھا حضور والا کوئی اہم بات جو میں اتنا نوسٹالجک ہوں دوہر کے سلسلے سے کہ اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو آپ بلا تکلف بتا سکتی ہیں کوئی اہم بات نہیں رہ گئی اور تقریبا آپ نے ہر چیز کو کور کیا بہت اچھے سے کیا وہ چیزیں جو شاید میرے ساتھ منسلک نہیں تھی جیسے ڈراؤما اور پر وہ بھی ہم کور گئے اس میں لیکن میرا پوائنٹر ہو تو تھا اس کے حوالے سے باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ کلچر نہیں ہے باقی شہروں میں نہیں ہے جیسے در کھولے والا اور اچھی لگتی ہے دبستان اللہ کو یہ سیکھ نے پوری تحزیب آپ کی تربیت تربیت ہماری ان سب کتابوں سے بہت زیادہ ہیں تو یہ بات بات سیکھ ہوں گی دبستان ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں مستنصر حسین تار صاحب میں اچھا رائیٹر شاید نہیں بہترین رائیٹر نہیں خوش بخت مسننک ہوں واہ بہت پسند ہے خوش بخت مسنن پالا تو یہ لاہور آپ کو کبھی کبھی فیل کروا دیتا خوش بخت تربیت دبستان لاہور کی یہ خوش بخت 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 بڑی اچھی لگی ساتھ جددی مصطفیٰ صاحب دعائیں دے رہے ہیں آپ کو بہترین پروگرام مبارک ہو اور جناب محترمہ تابعی ربہ صاحبہ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ نے اپنا قیم کی وقت دیا اور پہلوانی کے گر بھی آج بتائے کہ قلم کار کو کیسے کشتی لڑنی ہے بچیوں کو بھی ہمائے اور ہمارے علم میں خاصہ اضافہ کیا بڑے مزے مزے کی بات پتہ چلی اور اس بات کو ہم نے ٹرانسفر بھی کیا ہمارے دوست جتنے بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ تر ان کے لیے ہے کہ صاحب اس چیز پر وہ دروازہ کھلا رکھنا والا معاملہ ہے اس کو دل اور دروازہ دونوں کھولیے اور عزمہ صاحبہ عزمہ عرفان صاحبہ جاتے جاتے نگار عزم بھی کہہ رہی بہت شکریہ پروگرام اچھا رہا بہت بہت مبارک بہت ساری مبارک بادیں آپ کے لیے ہیں تو ان سب کی مٹھائی بنتی ہے آپ سمحال کر رکھئے گا پیسہ کہ جب میں ہوں گا لہور تو مٹھائی بھی کھلانا ہے سالیہ رشید صاحب بھی اور محبت کا اپنے بھرم رکھتے ہیں اپنے احباب عزیزوں کو بھی آوارگی پہ مائل کیا کریں اگر پروفیسر ہیں تو ڈیپارٹمنٹ والوں کو اور گستاد ہیں تو شاگردوں کو نئے لکھنے والوں کو سبوں کو اور اگر شادی شدہ ہیں تو سسرال والوں کو بھی راغب کریں مائل کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروا کے سواب دارہ حاصل کرنی کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ جلے تو تعدیر روشن رہتا ہے اگلے ہفتے ہماری مایاناز مہمان ہوں گی محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ رائٹر ترانسلیٹر اور لیٹری ہسٹورین تو اس دلچسپ گفتگو سے فیضیاب ہونے کے لیے ضرور شرکت کریں آپ کو بھی محترمہ دعوت ہے اور اس سے پہلے کہ میں بردہ گراہ ہوں اجازت ہے کوئی اور بات اجازت ہے مجھے بہت اچھا لگا آوارکھی میں آکے تو اس کا نام اتنا میں کبھی دیکھا کرتی تھی یہ تمہیں آج تک نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کی مہمان ہوں نہیں کیوں نہیں بہت بہت شکریہ آپ تو جاتے ہیں بدکدے سمیر جی جی بتائیے شکریہ آدھا کہ رہی ہو جنہوں نے اتنی محبت دی ہمیشہ دی آپ کے چاہنے والے پرستار بہت ہے ماشاء اللہ دوستوں اب جاتے ہیں بدکدے سمیر پھر ملیں گے اگر خدا لیا خوش باش ملیں گے